اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ السیدین محمد و علیہ السیدین محمد بلکم ٹو مائی چینل سمراز کچن السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو کیسے ہیں ویورس آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے اللہ بھاگا آپ سب کو اپنے گھروں میں حفظ و امان سے رکھیں آمین جی ویورس آج میں آپ لوگوں کے لئے ایک زبردست پاکستانی ٹریڈیشنل ڈیش جو ہے کوفتے کی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میں کیسے بناتی ہوں آج میں آپ کو اس کا طریقہ بتاؤں گی تو بہت آسان ہے بہت مدے کے بنتے ہیں بہت جوسی اور بہت اندر سے جو ہے ٹینڈر ہوتے ہیں اور سوفٹ ہوتے ہیں تو چلیں بنانا شروع کرتے ہیں ٹی بھی کو صحیح طریقے سے سمجھنے کے لئے میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں گا تاکہ آپ کو میری جو ریسیپی اچھے سمجھا سکے سمجھا سکے اور تاکہ آپ اپنی گھر میں آرام سے جو ہے بنا سکے پہلے میں کچھ چیزوں کو ڈرائی روز کر لوں گی جسا ہی میں بس سابت دھنیا ہے ون ٹی سپون ہے اور یہ زیرا ہے یہ بھی ون ٹی سپون ہے ان کو پہلے دھرائی روز کر لوں گی پین کو میں نے گرم ہونے کے لئے دھنیا ڈالوں اور یہ زیرا اس کو ہزکا سے ڈرائی روز کر لیں نیسے دھائی روز ہوں گیا اپنی گفت کسس بسن یہ نیسے ڈرائی روز کر لیں اس میںئے دو ٹی بل سپون ہے یہ میں بسن میرا پاس دو ٹی بھل سپون ہے میں اس میں دھاروں اسے بھی آید دھائے روز کر لیں ہم اس کو اتنا ڈی روز کریں گے کہ اس میں سے جو کچھا پن ہو ختم ہوچے اور ایک کچھ کچھ سے آنے لگے گی بیوورز بیسن کو بھی ہم نے ڈی روز کر لیا ابھی سے بھی میں ایک پیالی میں نکال دوں گے یہ بیوورز دیکھیں بیسن اور یہ ہم نے کر لیا ہے ہم اس کو اپ سائٹ پہ رکھتے ہیں اور باکیا چیزوں کی طرف ہماتے ہیں یہ میرے پاس کیما ہے بیف کیما ہے ہاف کیل جی کیما ہے اس کو میں دھو کی اسی طرح سٹینر میں رکھ دیا تھا تاکہ اس کا چوپانی ہے اس میں اسے جو ہے سٹین ہو جائے ٹھیک ہے چوپر میں نے ریڈی کر لیا ہے اب سارے کیما میں چوپر میں ڈالوں گی اس میں لیا ہے یہ دھنیا اور پودینہ ہے کچھ میرے پاس رکی بان ون ہینڈ سمجھے پودینہ اور ون ہینڈ دھنیا ہے ٹھیک ہے یہ میں ڈال دوں گی یہ میرے پاس ایک ریڈ چلی ہے اور ایک گرین جو ہے میرے پاس چلی ہے یہ زیادہ تکھی نہیں ہوتی تو یہ دو میں بڑی بڑی ہے تو اس لئے میں دو جو ہے نا اس میں ڈالوں گی چوپر میں اپنے موٹا موٹا کاٹ لیں گے یہ کریم بھی ہم نے ڈال دی ہے جی میں اب اس چوپر کو جو ہے چلا دوں گی یہ چوپ ہو گیا سارے کیما اب اسے باہر نکال لوں ہی باؤل میں بلکل باریک پیس لینا ہمیں اسے اچھے سے ٹھیک ہے اب کچھ مسالے ہیں میرے پاس جس میں جو ہے 1 ٹی سپون جو ہے لال مرچ ہے 1 ٹی سپون جو ہے 1 ٹی سپون نمک ہے 1 ٹی سپون زیرا پاوڈر ہے 1 ٹی سپون دھنیا پاوڈر ہے 1 ٹی سپون گرم مسالہ ہے یہ سب اس میں ڈال دوں گی 60Ze 5 liter ہوتے ہیں 2 ٹی سپونٹ دی ہے 1 ٹی سپون ڈال دوں گے ڈال دوں گی ڈال دوں گی 1 ٹی سپون تک 1 ٹی سپون ڈال دوں گی 1 ٹی سپون گی 10 ڈال دوں گی 1 ٹی سپون ٹی three somوں گی 10 ڈال دوں گی 50% ڈال دوں گی 50 اس مرچ پیس لے اچپر منشک کو ساخت پیس Praise 100% ڈال دیں ، 101 Limit 100VA دی ہے اور یہ دو ٹیبل سپون جو ہم نے بھونکے رکھا تھا یہ ہے سب کو ڈال کے مکس کر لیں گے ہم اچھے تھے میں آپ کو ہر سارم جو ہے گھر کے مسالوں سے بنانا سکھاؤں گی بازاری مسالے اس میں جو ہے جو نہیں کرتی میں تو آپ دیکھئے گا اس کے بھی تنا زبرددت سا زائقہ آتا ہے اور دیسٹ آتا ہے بلکل آپ کو جسا ہی ہوتلوں میں ہم کھانے جاتے ہیں جیسے ہی کھانے میں بنانا سکھاؤں گی آپ کو بینہ بازاری مسالوں کے پانچ منٹ کے لئے بیورس میں اس کو ایسے ہی رکھ دوں گی اور پانچ منٹ کے بعد اس کی بولز بنانا شروع کریں گی بیورس یہ انی اثابت انی اور تیرا جو ہم نے ڈرائے روز کہتا ہے اس کو ہم ہوتا ہوتا کوٹ لیں گے جی بیورس پانچ منٹ ہو گئے جی بیورس پانچ منٹ ہو گئے اب میں نے ہاتھوں کو گریز کر لیا اوائل کی مدد سے جو ہے یہ لیں گے کیمہ لیں گے اپنے ہینڈ میں اور اسے سب چیم کی بولز بنانا شروع کریں گے موسیقی یہ دیکھیں اس سکی میں ایک بول بنانا گیا اسی طرح میں ساری بنانا لوں گی موسیقی 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 آپ کو جس طرح کا سائز چاہیے آپ اس سرساب سے بنا لی جائے گا موسیقی یہ دیکھیں موسیقی 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 دو درمیانی پیاس کو میں نے پیسٹ بنا لیا ہے دو درمیانی پیاس کو میں نے گرینڈر میں پیسٹ بنا لیا ہے یہ میں اس میں ڈال ہوں گی اس میں میں کوئی کھڑے مسالے نہیں شامل کروں گی پیاس کو ہم دو تین منٹ سوٹے کریں گے ہم رنگ اس کا بھی کو چین نہیں کریں گے یہ ویورٹ دیکھیں یہاں میں اس کو ڈھائی ہاں تپی بن تین منٹ ہو گئے ہم نے اس کو پرائے کے اچھے سے دیکھیں اب میں اس میں لسن ادرا کا پیسٹ شامل کروں گی ون ٹیبل سپون ون ٹیبل سپون لسن ادرا کا پیسٹ میں نے ڈال دیا ہے اس کو بھی ہم اچھے سے بھون لیں گے تاکہ اس کی سمیل اور کچھپن ستم ہو جائے دیکھیں اس کو بھی تین منٹ ہو گئے ہم میں کچھ مسالے ڈالوں گی اس میں ون ٹیسپون نمک ہمارے پاس ہلتی ہے ٹو ٹیسپون لال مرچ ہاف ٹیسپون گرم مسالہ اور ٹو ٹیسپون کشمیری لال مرچ ٹیک ہے یہ میں ڈال دوں گی مسالے آپ اپنے ٹیسٹ کے اقارڈنگ بھی رکھ سکتے ہیں ہافی ملک اس نے دیکھیں اچھے سے بھونائی ہو گئی ہے تیل الگ ہو رہا ہے اس میں سے دو ٹیسپون میں اس میں ٹیسپون میں اس میں ٹیسپون ٹیسپون ہاف کپ دہی کے شامل کروں گی اس میں دیکھیں مسالہ بلکل جگ جان ہوگی ہے پانی کا شامل کروں گی اس میں ایک کپ پانی کا شامل کروں گی بسم اللہ پانی میں نے اور ڈالا ہے یعنی کہ دیڑھ کپ تقریبا پانی میں نے ڈالا ہے ٹھیک ہے اب جیسے بوائل آئے گا تو میں اس میں کوفتے شامل کر دوں گی دیکھیں بوائل آنا شروع ہو گیا اب میں اس میں جو ہے اپنے میٹ پالز یعنی کوفتے ڈالنا شروع کر دوں گی بے میں اس میں سوچا ہوگی ہوا پہنچ پہ سوچا ہوگی میں اس میں سوچا اور ہوا پڑھیں میں اسے میٹ پ سکے ہوا پہنچ پہ ہوا پڑھیں درمیانی آنچ پر رکھوں گی جی ویورز میں اس کڑھائی کو اس طرح تھوڑا سا ہلاوں گی بہتکل ہلکا سا ہلاوں گی اور سے رکھ دوں گی جی ویورز دیکھیں پانچ مہت ہو گئے اس کو پکتے ہوئے اب میں اس میں جو ہے ہم نے زیرا اور جو سابت انیا میں جو ڈرائی روز کر کے کور کے رکھا اس میں ڈال دوں گی اس سے بہت زبردست خوشبو آتی ہے اور یہ جائفر جواتری کا پاودر ہے یہ بھی میں نے رکھتی ہے در ایڈی کر کے اس میں ڈال دوں گی اس سے بھی زبردست خوشبو آئے گی اب میں اس میں جو ہے کسوری میتھی ڈال رہی ہوں دیکھیں ون ٹی سپون کسوری میتھی ہے یہ میں ڈال دوں گی اور پھر پانچ مینٹ کے لئے برکو سلو آنچ پر اسے ڈم پر رکھ دوں گی میں دم پر رکھ رہی ہوں تاکہ یہ کسوری میتھی اور باقی ہم نے مسائے ڈالیں وہ اپنا فلیور چھوڑ دیں جی ویورس پانچ مینٹ ہو گئے اور ہمارے الہم دلیلہ کوفتے بھی بلکل ریڈی ہے جتنا ہمیں شوربہ چاہیے ہمارے ریڈی ہو گیا یہ دیکھیں کتنا گاڑا ہے کتنا زبردست ہے کوفتے بھی دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردست سے بنے اب میں اسے ڈیش آؤٹ کرتی ہوں اور سیمبر کر کے آپ کو دکھاتی ہوں جی ویورس اب میں اسے ڈیش آؤٹ کرنے لگی ہوں باؤ میں بسم اللہ رحمان الرحیم جی میں نے باؤ میں نکال لیا اور تھوڑا کودینہ سے جو ہے نا گرنیشن کرتوں گی یہ دیکھیں کتنا زبردست لک دے رہا ہے ہمارا انشاءاللہ آپ یہ بنائیں گے تو آپ کی مہمان آپ کی تاریخ ضرور کریں گے آپ کی فیملی آپ کی تاریخ ضرور کریں گی اور آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اچھا میں اب آپ کو ایک کوفتہ نکال کر دکھاتی ہوں اور اس کا ٹنڈرنیس آپ کو دکھاتی ہوں اور صافتنیس آپ کو دکھاتی ہوں کتنا کوفتہ صافت ہے ہمارا ٹھیک ہے یہ دیکھیں بسم اللہ رحمان الرحیم یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں درم ہے ہاتھ بھی جگھائے جا رہا آپ کو کٹ کر کے دکھائیں یہ دیکھیں کتنا زبردست ہے اندر سے بھی کتنا زبردست لک دے رہے اور ٹیسٹ میں بھی اتنا زبردست ہے مزے کا بنا ہے وہاں ملے گا مسالے برابر ہیں اور اندر سے بلکو سوفٹ ہے اور ٹینڈر ہے جوسی ہے انشاءاللہ آپ میری اس ریسیپ کو ٹرائے کیجئے گا فیدبیک ضرور دیجئے گا انشاءاللہ پھر میں نے اس ریسیپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی تب تک کیلئے مجھے اجازت دیجئے اگر آپ کو میری جو ریسیپ سے پسند آتی ہے تو آپ ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹس کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تب تک کیلئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ دعا میں یا رکھے گا